اور کل کے آپ جلسے میں آپ نے کیا قوم کو کچھ ان کے دکھوں کی بات کی کسی نے بجلی کے بل کی بات نہیں کی کسی نے روٹی کی بات نہیں کی کسی نے معیشت کی بات نہیں کی ہر جو بڑکے ہیں یہ یہ نہ مارے 190 ملین قوم کے واپس کریں جو توشہ خانہ کھایا ہے اس کی گھڑیاں ہو یا اس کا باقی سامان وہ پاکستان کی امانت ہے وہ واپس کریں سنامی ٹری ہو پشاور میٹرو ہو یا وزیراعلا کے پی کے ابھی ابھی تازہ تازہ سڑکوں کے جو پیسے کھائے ہیں تم نے اور جن پیسوں سے یہ کرینے اور لشکر لے کر آئے تھے اسلام آباد وہ پیسے تمہارے پیٹ سے بھی نکالے جائیں گے یہ نہیں ممکن کہ وہ پیسے جو کے پی کے کے لوگوں پہ لگنے چاہیے تھے ان سے جلسے ہوں ان سے جلوس ہوں ان سے اسلام آباد پہ چڑھائی ہو اور یہ سب کس سے ہو رہا ہے کے پی کے کے حکومت کے پیسوں سے سرکاری وسائل سے اور اس کے بعد جلسہ کرنے کے لیے جو زمانت دی گئی جو آپ نے ایک حلف نامہ دیا اس پر پورا پی ٹی آئی نہیں اتر سکی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی اور خصوصاً جان بوجھ کر پھر سے ایک دفعہ ایک اسلام آباد پولیس پر حملہ کیا گیا اور حملہ بھی ان لوگوں نے کیا جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد آئے اسی ہنگامہ آرائی میں نہ صرف وہ پتھرو کرنے والے حملہ کرنے والے پولیس پر بلکہ ان کا ماسٹر مائنڈ اسی ہنگامہ آرائی اور اسی پولیس پر حملے میں گرفتار ہو کر جیل جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پورا من جلسے کی آپ کو اجازت دی جائے اور آپ آ کر ادھر تقریریں کریں پاکستان میں انتشار کے لیے پاکستان میں سیاسی افرات افری کے لیے اور یہ دھمکیاں دیں اداروں کو اور پارلیمنٹ کو کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے ہم کام نہیں چلنے دیں گے کام بھی چلے گا پارلیمنٹ بھی چلے گی پاکستان بھی چلے گا اور اس کے بعد اس میں تقریریں کہ آپ بہترین بڑھ کے تھی اور مجھے تو اپنے بچپن میں وہ سلطان رائی کی پنجابی فلمیں یاد آگی جس میں بڑھ کے سن کر ہسی نکل سکتی ہے صرف اور کہتا ہے وزیرعالہ کے پی کے کہ پندرہ دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور ہو اور یہ دھمکیاں دینے والے یہ گدر بھکیاں کہ میں لاہور آوں گا سیر کرنے کے لیے تفریح کرنے کے لیے آوگے تو پھول پیش کریں گے کسی دہشتگردی کے لیے ہنگامہ خیزی کے لیے آوگے تو جو تمہاری موچھیں کہیں اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیں گے جو بگڑے تگڑے ہیں ان کا علاج ڈنڈا ہے اور یہ علاج قانون نافذ کرنے والے ادارے خوب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں کی عادت کروں گا گولی کھاؤں گا پہلی سینے پہ گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں آپ ضرورت مند ہیں آپ دن میں بڑھ کے مارتے ہیں رات میں ہمارے پاؤں پڑھتے ہیں بتائیں کہاں پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو شوبدہ بازی اور ڈرامے بازی کرتے ہیں اور کہا گیا اسی جلسے میں کوئی قانون سازی ہوگی تو تحریک چلائیں گے قانون سازی پارلیمان کا حق ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف پاکستان میں میشت کی بہتری کے لیے پاکستان میں انتشار کے خاتمے کے لیے اور پاکستان میں سیاسی استقام کام کے لیے قانون سازی کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے جب موقع آئے گا جب ضرورت ہوگی پاکستان کو وہ ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے قانون سازی ہوگی آپ لوگوں کی تحریکیں اور یہ گدر بھبکیاں یہ آج سے نہیں یہ عمران خان کی جب سے سیاست میں پدائش ہوئی ہے یہ تب سے ہم سن رہے ہیں دھرنے جل سے الٹا دوں گا اسلام آباد فتح کر لوں گا یہ سارے سنتے بہت دیر ہو گئی ہے اور جب تک سہولت کاری ہوتی تھی جب تک جنرل فیض نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تب تک سب کچھ آپ کر سکتے تھے اب تو آپ سے ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں ہوا اور دوسری بات نو میں ہی ہو یا پھر ون نائنٹی ملین جل سے ایک نہیں آپ سو کریں تحریک چلائیں دھرنے دیں نہ این ارو ملے گا نہ گناہوں کی معافی ملے گی اور یہ جو